اسلام علیکم میں آپ سے چیکن پلاو کی رسپی شیئر کر رہی ہوں تو میں نے سب سے پہلے چیکن کو اچھے سے پیسٹ وغیرہ ڈال کے اس کو میں نے براؤن کر لیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے گلالے نے آپ نے یہ میں نے پیسٹ بنایا تھا اس میں جو ہے نا دسا ندرک اور سرخ مرچ ساروں کو میں نے اچھے سے چوب کر لیا یہ کبھی آپ سے شیئر کروں گے انشاءاللہ تو یہ میں نے بنا کے اس طرح سے رکھا ہوتا ہے تو یہ میں ڈالتی ہوں اس سے جو ہے نا آپ کا کچھ بھی جو بھی آپ بنانا چاہ رہے ہیں وہ ڈیش آپ کی بہت اچھے بنتی ہے تو یہ میں نے جیکن میں تھوڑا پانی ڈال دی گیا ٹھیک ہے تاکہ یہ گل جائیں ٹھیک ہے تو یہ جیسے گل جائیں گے اس میں چاول ڈال لوں گی ٹھیک ہے میں نے چاول جو ہے یہ بھگو کے رکھے ہوئے تھے اب میں اس میں چاول ڈال دی ہیں ٹھیک ہے تو جیسے چاول ڈال لیں ٹھیک ہے ہلانے کے بعد جو ہے اس کو میکس کر کے اچھے سے جو ہے میں اس کو آنچ ہلکی کر کے اس کو کافی ٹائم کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی ٹھیک ہے تاکہ جو ہے اس کا پانی اچھے سے جو ہے اس میں جذب ہو جائے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے اس میں میں نے ایک کڑی پتہ ڈال لیا اوپر سے ٹھیک ہے یہ آپ چمچ سے چک کر سکتے ہیں نمک وغیرہ ٹھیک ہے کم زیادہ ہو تو اپنی ذائقی کے مطابق دوبارہ سے اور بھی تھوڑا ڈال سکتے ہیں تو مجھے ٹھیک لگا ٹھیک ہے پانی جل جکا یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے بہت ہی چٹ پٹ جو ہے مزے دار سے میں نے یہ پلاو بنایا ہے اور آپ سے شیئر کی ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو دم پہ لگا رہی ہوں تو دم جیسی اس پہ آجت ہے تو دم کے بعد میں آپ سے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دم میں نے اب اتار دیا ہے یہ دیکھ لیں کتنا مزدار سا پلاو بن کے تیار ہے اور سادہ سے گریجنٹ کے ساتھ میں نے سمپل سا بنایا ہے سو آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا اور بیل آئیکل لازمی پرس کیا کرے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزدار سا پلاو تیار ہے بن کے ریڈی ہو چکا ہے سو اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت انشاءاللہ پھر ایک اچھی سی ریسپی یہ آپ پھر اچھی سی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے